ہاں جی کیا آل چال ہے آئیو سیونٹین کے اندر ایک اور نیا زبادست فیچر آ گیا ہے جس کے ذریعے آپ اپنے آئی فون کو بہت زیادہ سمپلیفائیڈ ورزن کے اندر لے کے آ سکتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف لیمیٹیڈ اپلیکیشن ہی استعمال ہو سکتی ہیں اس فرزن کے اندر تو اگر کوئی ایسا یوزر ہے جس کو اتنا زیادہ استعمال کرنا نہیں آتا آئی فون تو اس کو لیے سمپلیفائیڈ ورزن استعمال کر کے تو بہت آسان کیا جا سکتا ہے آئی فون کا استعمال کرنا اور اس کو کیسے آن کرتے ہیں اور اس کی ساری ڈیٹیلز کے بارے میں چلیں پھر بات کرتے ہیں اچھا تو اس فیچر کا نام ہے اسسٹیو ایکسس اور اس کو ایکسس کرنے کے لیے آپ کو سیٹنگز کے اندر جانا ہے پھر ایکسیبیلیٹی کے آپشن کے اندر جانا ہے اور یہاں پہ آپ کو بالکل نیچے کر کے اسسٹیو ایکسس کا آپشن نظر آئے گا جب سب سے پہلی دفعہ آپ نے اس کو سیٹ اپ کرنا ہو تو آپ کو یہاں پہ صرف سیٹ اپ کا آپشن ہی نظر آئے گا اور باقی ڈیٹیلز بگرہ کچھ بھی نظر نہیں آئے گا اور اس میں پھر وہ ساری واک تھو کروا دیتا ہے سٹیپ بائی سٹیپ کے کیسے اس کو سیٹ اپ کرنا ہے آپ نے اس میں سب سے پہلا فیچر یہ ہے کہ اپنے آئی کلاوڈ کی آئی ڈی کے ساتھ آپ نے اس کو بائنڈ کرنا ہے تاکہ جس ان کیس اگر آپ پاسورٹ بھول جائیں تو وہ آئی ڈی کے استعمال سے آپ دوبارہ سے ری سیٹ کر سکتے ہیں اس میں سب سے اوپر اپلیکیشن کا آپشن نظر آ رہا ہے اور جو بھی اپلیکیشن آپ کو سامنے نظر آ رہی ہیں یہ وہ والی اپلیکیشن ہیں جو کہ اس فیچر کو آن کرنے کے بعد بھی آپ کو نظر آتی رہیں گی کیونکہ اس کی ایکسس آپ نے دے دی ہے اگر آپ نے اس میں سے کوئی ڈیموو کرنی ہو یا ایڈ کرنی ہو تو مینج ایپس کا آپشن آپ دوبائیں گے اور یہاں پہ سیلیکٹیڈ اپلیکیشن جتنی بھی اوپر نظر آ رہی ہیں یہ وہ والی اپلیکیشن ہیں جو کہ پہلے سے ہی سیلیکٹیڈ ہیں اور یہ سائٹ پہ اگر برگر آئیکن کو دوبا کے رکھیں تو آپ اس کو دوبارہ سے ری ارنج بغیرہ کر سکتے ہیں اگر کسی بھی اپلیکیشن کو آپ نے ریموو کرنا ہو تو یہ مائنس کے آئیکن کو دوبائیں گے تو ریموو کا آپشن یہ رہا اور یہ آٹومیٹکلی نیچے والے ٹیب میں چلا جائے گا اب بعض ایسی اپلیکیشن ہیں جن کے اندر بہت زیادہ مختلف فیچرز بھی ہیں مثلاً میسیجز بغیرہ کرنا تو آپ کے بہت زیادہ کانٹیکس کی انفرمیشن بھی آ جاتی ہے اس کے اندر تو اگر آپ نے وہ بھی لیمٹ کرنا ہو تو میسیج کی اپ کو سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ کو وہ بھی آپشن نظر آئے گا کہ آپ نے اس کے اندر کن 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 کانٹیکس کی ایکسس دینی ہے مثلاً اگر میں کالز کو ایڈ کرتا ہوں تو یہ ہی رہا سارا آپشن جس میں وہ سارا کہہ رہا ہے کہ کیا آپ ایکسس دیتے ہیں سارے کانٹیکس کی یا صرف لیمٹیڈ کانٹیکس کی مثلاً اگر میں اپنا فون لے کے گیاں ہوں اور اس کو صرف لیمٹیڈ ایکسس میں نے دینی ہے تو باقی اپلیکیشن کے ساتھ ساتھ کالز کی اپلیکیشن کے اندر میں صرف ایک سیلیکٹڈ فون نمبر بھی دے سکتا ہوں جس کو وہ کال کر کے کہہ سکتا ہے کہ ٹھیک آپ کا فون ٹھیک ہو گیا یا جو بھی انفرمیشن آپ نے دینی ہو تو اس طرح اپلیکیشن کے اندر موجود سیفٹی کے پوائنٹ او ویو سے بہت زیادہ فیچر یہ زبردست ہے اس کے علاوہ لک کے پوائنٹ او ویو سے اس کے اندر دو آپشن ہیں ایک تو وہ جنیرک جس میں اپلیکیشن کی آئیکنز نظر آ رہے ہوتے ہیں یا پھر لسٹ کا آپشن بھی ہے جو کہ رو کے طور پر ساری لسٹ آ جاتی ہے اس کے علاوہ آپ یہاں پہ والپیپر بھی چوز کر سکتے ہیں اپنی فوٹوز کے اپلیکیشن کے اندر جا کے یا کوئی بھی اس طرح کا فیچر آپ نے اگر لاک سکرین کے اندر کوئی ٹائم وغیرہ دکھانا ہو یا نہ دکھانا ہو تو وہ بھی آن کیا جا سکتا ہے بیٹری کا لیول بھی ہوم سکرین کے اندر ایڈ کیا جا سکتا ہے سیدھی کو بھی اگر آپ نے اللہ کرنا ہو کر دیے جائیں جس ان کیس اگر آپ نے کوئی پاسکوٹ سلک کیا ہے اور اس کو ریموو کرنا ہے یا چینج کرنا ہے تو یہ بالکل سب سے آخر میں آپ کو یہاں پہ چینج کا آپشن نظر آ جائے گی یہ نہیں ساری ڈیٹیل اس نئے فیچر کے بارے میں جس کا نام اسسٹیو ایکسس ہے امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں رب رکھا